گورنر پجاب کو اٹھانے سے بھی آج جنہوں نے ہارنا ہے وہ ہار کے رہیں گے گورنر پجاب کو اس لیے اٹھایا گیا کیونکہ وہ ہمارے جو ڈپٹی سپیکر ہیں ان کو وہاں سے اٹھانا چاہ رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کے ذریعے جو الیکشن ہے وہ نہ ہو آپ کے رابطے میں تھے گورنر صاحب جی گورنر صاحب میرے دوست ہے میرے بھائی ہیں ہمارا آپس میں تعلق ہے میرے ساتھ تو وہ سب رابطے میں ہیں جو عمران خان صاحب کے رائٹ اور لیفٹ بیٹھے ہوئی ہیں وہ بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں تو خان صاحب کو اگر میرے سارے دوست ہی اٹھانے ہیں تو میرے خیال میں پوری اپنی آج ہی کیابلٹ ہٹانی پڑے گی آج خان صاحب کون جیتے گا انشاءاللہ پاکستان جیتے گا گورنر پجاب کو اٹھانے سے بھی آج جنہوں نے ہارنا ہے وہ ہار کے رہیں گے گورنر پجاب کو اس لیے اٹھایا گیا کیونکہ وہ ہمارے جو ڈپٹی سپیکر ہیں ان کو وہاں سے اٹھانا چاہ رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کے ذریعے جو الیکشن ہے وہ نہ ہو آپ کے رابطے میں تھے گورنر صاحب جی گورنر صاحب میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں ہمارا آپس میں تعلق ہے میرے ساتھ تو وہ سب رابطے میں ہیں جو عمران خان صاحب کے رائٹ اور لیفٹ بیٹھے ہوئی ہیں وہ بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں خان صاحب کو اگر میرے سارے دوست ہی اٹھانے ہیں تو میرے خیال میں پوری اپنی آج ہی کیابلٹ ہٹانی پڑے گی آج خان صاحب کون جیتے گا انشاءاللہ پاکستان جیتے گی گورنر پجاب کو اٹھانے سے بھی آج جنہوں نے ہارنا ہے وہ ہار کے رہیں گے گورنر پجاب کو اس لیے اٹھایا گیا کیونکہ وہ ہمارے جو ڈپٹی سپیکر ہیں ان کو وہاں سے اٹھانا چاہ رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کے ذریعے جو الیکشن ہے وہ نہ ہو آپ کے رابطے میں تھے گورنر صاحب جی گورنر صاحب میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں ہمارا آپس میں تعلق ہے میرے ساتھ تو وہ سب رابطے میں ہیں جو عمران خان صاحب کے رائٹ اور لیفٹ بیٹھے ہوئی ہیں وہ بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں خان صاحب کو اگر میرے سارے دوست ہی اٹھانے ہیں تو میرے خیال میں پوری اپنی آج ہی کیابلٹ ہٹانی پڑے گی آج خان صاحب کون جیتے گا انشاءاللہ پاکستان جیتے گا